بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں محمد شہزاد عباس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل ابھی ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کی اوپر پسلے ایک دن سے بڑی گردش کر رہی ہے نون لیگ کے حوالے سے جو مختلف لوگوں کو وہ ملوث کر رہے ہیں کرپشن میں اور قرآن پاک کی اوپر حلف نامہ لے رہے ہیں کہ جب الیکشنز ہوں گے تو آپ ووٹ جو ہے وہ نون لیگ کو ڈالیں گے اور اس حوالے سے یہ بھی سامنے میں آیا ہے کہ پانچ سو روپے شاید ان کو پر ووٹ جو ووٹر ہے اس کو یہ بھی دیا جا رہا ہے اس ویڈیو کی اوپر جیسے ویڈیو گردش کرتی ہے جیسی لیک ہوتی ہے تو بڑے سارے سوالات اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ کس طرح سے ایک پورے الیکشنز کمپین کو میڈیا کو ووٹرز کو کس طرح سے کنٹرول کر کے الیکشنز کرواتی آئی ہیں جیتی آئی ہیں اس حوالے سے بڑے سارے سوالات سامنے آ رہے ہیں یہ صرف نون لیگ کے حوالے سے نہیں ہے میں اگر آپ کو یہاں پر تھوڑی سی کلارٹی دیتا جلوں تو الیکشنز جب ہوتے ہیں تو اس میں پچھلے اگر تین جمہوری الیکشن ہی ہم دیکھ لیں تو اس میں ہر جگہ پہ ہر الیکشن میں ہر پارٹی جو ہے وہ یہ سارے ہتھکنڈے استعمال کرتی ہے پیسے بھی دیے جاتے ہیں وہاں پہ بوٹرز سے حلف بھی لیے جاتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو کمپینز بھی کنٹرول کی جاتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے بس اللہ صرف یہ ہے کہ یہاں پہ چور وہی ہے جو پکڑا جاتا ہے اب سوشل میڈیا اور ریکارڈنگز اور ویڈیو ان ساری چیزوں کا جو دور ہے وہ بڑا کھل کے سامنے آ رہا ہے اور بڑا پتلا اب لوگوں کا یہ ٹرنڈ بن گیا یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی کام ہو رہا کوئی بھی کاروائی ہو رہی ہو تو شاید لوگ اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے اتنا نہ سوچتے ہوں جتنا اس کو ریکارڈ کرنے کے حوالے سے وہ سوچتے ہوں تو ایک تو معاملہ جو ہے وہ بہرحال پکڑے جانے کے اوپر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے جو نقصانات ہیں جو بھگدر مچ گئی ہے نون لیٹ میں اس وقت وہ تو خیر اس کا مقابلہ نہیں ہے یعنی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ سارے لوگ الیکشن سٹوری کرتے ہیں لیکن اب جو پکڑا گیا چور تو فلحال وہی ہے پچھلے کچھ عرصے سے مریم نماز صاحبہ جو ہیں ان کی شہباز شریف کے حوالے سے کچھ آپس میں اختلافات رہے ہیں جو وہ خود بھی اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اختلافات ہمارے جو ہیں وہ ہم اس نے اخلاق کے ساتھ اختلافے رائے برداشت کے ساتھ ہم اس کو چلاتے ہیں شہباز شریف جو ہیں وہ مفاہمت پسند ایک سیاستدان ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت کے تروی چیزیں جو ہے وہ سالو کی جائیں مگر مریم نماز جو ہیں وہ تھوڑا سا مضاحمتی طور پر سٹائل کرتی ہیں سیاست کو اور اسی طریقے سے وہ چیزیں چلاتی ہیں اب یہی جو معاملات ہیں ان معاملات کی بیس کے اوپر نون لیگ میں بھی دو بہت بڑے گرو اس وقت جو ہیں وہ تشکیل دیے جا چکے ہیں اور بڑے سارے ایسے لوگ ہیں جو مریم نماز کی جو پالٹکس ہے جو ان کے معاملات ہیں اس حوالے سے ڈسٹرب ہے اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ والی جو چیزیں ہیں یہ والے جو معاملات ہیں نون لیگ کو گھاٹے کے سودھے کی طرف لے کے جا رہے ہیں ایک اور سیزن آج کل چل رہا ہے جس کو آڈیو لیگ سیزن کہتے ہیں اس میں کاروائی ڈالنے کے لیے تو پہلے اپوزیشن کے کچھ لوگوں کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی آڈیو اس کو لیگ کیا گیا مگر نون لیگ کے اپنے گلے کچھ چیزیں خود کی جو ہے وہ پڑے گئے اور وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو عزت دے رہا ہو اور اللہ کسی کو ذلت دے رہا ہو تو کون ہے جو اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی کام کر سکتا ہے تو لگنا ہی شروع ہو گیا کہ اس وقت نون لیگ کے حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ وہ پنجاب کے اندر بھی جہاں ان کی بھاری ایک سریعت تھی وہاں پہ بھی وہ ڈسچورب ہوتے جا رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا ایک معاملہ تو نون لیگ کے ساتھ بہت بڑا جو پیش آیا وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے ان کی سزا کے حوالے سے اور ان کو واپس پاکستان میں لانے کے حوالے سے ایک پوری گیم اور پورا پلیٹ فرم جو ہے وہ تیار کیا جا رہا تھا ایک گراؤنڈ بنائی جاری تھی کہ کس طرح سے نواز شریف کو واپس جو ہے وہ پاکستان کی پولٹیکس میں لانا ہے اور پاکستان میں واپس لانا ہے کہ کس طرح سے ان کو جو ہے ان کے بیانیے کو آگے پہنچانا ہے اسی کا سارا ایک جو معاملہ تھا وہ ساکم نصار آڈیو والا اور لانا شمیم والا جو معاملہ تھا وہ ساری چیزیں کی گئیں بعد میں اس کو بھی جو ہے وہ سما نیوز نے سارا بتا دیا کہ یہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ چیزیں کاٹ کے اور رکھ کے اور چیزیں معاملات کیے گئے تو وہ اتنی بڑی پلاننگ تھی وہ اتنی بڑی ایک جس کا جس کو ابھی جو ہے وہ نون لیگ والے اسی اس کو تسلیم نہیں کر رہے اور باقاعدہ طور پر کوٹ نے جو ہے وہ اس کا ایکشن بھی اب لے لیا اب یہاں پہ آپ تھوڑا سا سمجھیں کہ ایک تو نون لیگ کا جو معاملہ تھا نواز شریف کو واپس لانے کا وہ بھی جو ہے وہ اس وقت فلوپ ہو گیا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی کام اب ان کا سٹرانگلی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا شہباز شریف کا اور مریم نواز کا جو اختلاف تھا جو پہلے حسن اخلاق کے ساتھ جس کو نبھا جاتا تھا وہ بھی اب ان سارے معاملات کے بعد کھل کے سامنے آنا شروع ہو گیا اور ممکن ہے کہ آئندہ ان دونوں پارٹی اس پارٹی کے درمیان جو ہے وہ ان دونوں رہنماؤں میں جو دڑار ہے وہ بھی بڑھتی بڑھتی اتنی چلی جائے کہ شاید الہدگی تک بھی چیزیں جا سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر پنجاب کے اندر بات کی جائے تو حمزہ شہباز جو خلاف ہے ان کے خلاف بھی اس وقت نیب کے اور کوٹس کے جو دائرے ہیں وہ اتنے تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ عدالتوں سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے پولٹکس کیا کریں گے اب پیچھے جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ ایک سال رہ گیا ہے الیکشن سے پہلے اور سمجھ میں نہیں آرہا کہ نون لیگ اس وقت کس طرح کے معاملات کرے کس طرح کی چیزیں کرے کہ وہ الیکشنز میں واپس آ سکے ایک اور خبر یہاں پہ آپ کو دیتا ہوں کہ جو تھوڑا سا نون لیگ کے بیانیے کو اس وقت دوبارہ اس میں جان ڈال سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کے جو فنڈز تھے ان کے اندر بہت بڑے لیول پہ کرپشن کا دعویٰ کیا گیا ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جتنے بھی کرونا کے فنڈز تھے اس میں شاید دس فیصد بھی فنڈ استعمال نہیں ہوئے اور باقی سارے فنڈ جو ہیں ان کو کرپشن کے تھو لوگوں نے چاٹ لی ہے اور مختلف سیاستدانوں نے مختلف وزیروں نے جو ہے وہ اپنے اپنے پیٹ بھرے ہیں اپنے اپنے بینک بیلنس بھرے ہیں مگر عام عوام کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا اور زیادتی کیا اچھا جیسے ہی کل رات خبر نکلتی ہے تو اس کے اوپر اب جو ہے وہ بڑے سارے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اس کے اوپر بڑی سارے معاملات ہونا شروع ہو چکے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید دوبارہ پھر نون لی کی پالٹکس کو پنجاب کے اندر کم از کم زندہ کرنے کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے اس وقت کیونکہ اگر یہ بھی چیز کلیر ہو جاتی ہے اور ثابت ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ عمران خان جو اپنی پچھلی تین سالوں کی پالٹکس اس کے اوپر اتنی بڑی اتنے بڑے پیمانوں میں عربوں میں یہ کرپشن بتائی جا رہی ہے اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اگر یہ کرپشن ثابت ہو جاتی ہے تو حکومت کے لیے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ جھٹکہ آگ اور نون لیگ کو اپنا بیانیاں سٹرونگ کرنے کے لیے اور پاکسن کی سیاست میں واپس آنے کے لیے اس سے بڑی خبر شاید اس وقت نہ ملے اب دیکھنا یہ ہے اس کی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تفتیش چاہتے ہیں اور پاکسن کی جو عدالتیں ہیں وہ اس کے اوپر اپنا ایکشن لیں دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ والا جو کیس نیا باب پاکسن سیاست کے اندر شروع ہونے جا رہا ہے یہ پی ٹی آئی کو واقعی ڈبو دیتا ہے اور نون لیگ کو تار دیتا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خبر بھی کتنی حد تک سچائی اور جھوٹ کی طرف جاتی ہوئی دکھائیں دیتی ہے انساری اپڈیٹس کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکسن کا حامین آصر ہو پاکسن کے نوجوانوں کا حامین آصر ہو آپ سے عزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے آپ کے ارمارے ساتھ کا اور اسی طریقے سے ہم آپ تک مستند ترین خبریں بروقت رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ہر اہم خبر کے ساتھ اگار رکھا دیں ابنا بہت سارا خیال رکھی گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ